بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انڈا ڈالا تھا انڈا ڈالنے سے یہ کباب جو ہے نا بہت ہی مزیدار کرسپی سے اور اس کی بائنڈنگ بہت اچھی سی ہوتی ہے ٹوپتے نہیں ہیں اور ساتھ میں میں نے اس میں ون ٹی سپون جو ہے نا اس کا تھرڈ پارٹ یعنی کہ تیسرا حصہ چمچ کا میں نے میٹھا سوڈا ڈالا ہے کیونکہ یہ دو کلو کیمہ ہے تو اس حساب سے اگر آپ کا ادھا کلو کیمہ ہوگا تو ون پنچ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں آئل کو اسی طرح سے گرم کر لیا ہے ٹکیاں چھوٹی چھوٹی سی بنانی ہے بریق بریق سی یہ جب پکائیں گے تو یہ خود ہی فولڈ ہو کے تو آپ کے بیف چٹہارا کباب جو ہے نا اس کباب کی صورتیں تیار کر لیں گے اسی طرح سے ڈیپ فرائی کرنے ہیں اور ساتھ سے آٹھ منٹ ان کو کوک کرنا ہے ڈالتے ساری آپ نے اس کو بالکل بھی ہلانا نہیں ہے تین سے چار منٹ بالکل نہیں ہلانا تین سے چار منٹ کے بعد آپ اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور پھر آپ نے آٹھ منٹ آٹھ نو منٹ تقریباً ان کو کوک کرنا ہے اندر تک پک جائیں گے اگر اتنا کوک کریں گے تو آپ یقین کریں اتنے مزے کہ یہ بیف چٹھارا کباب ریڈی ہوتے ہیں تو میں نے اس میں دو بڑے لیمن بھی سکویز کیے تھے لیمن ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیف چٹھارا کباب ہے تو پھر یہ تھوڑا سا چٹھارا بھی اس میں ہونا چاہیے مسالے بہت اچھے تھے اس میں نہ کم نہ زیادہ اتنے مزے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے کباب ریڈی ہوتے ہیں آپ اس کو ایسے ہی ایوننگ میں بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ٹری ٹائم میں بنا لیں یا پھر اس کو بچوں کے لنچ میں بنا کے دے سکتے ہیں دال چاول کے ساتھ بنائیں یا پھر آپ اس کو کسی ریسیپی کے ساتھ بنائیں کسی دعوت میں بہت ساری ریسیپیز ہوتی ہیں تو یہ بھی بنائیں اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ چٹنی سلاد کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں در پہر کے ٹائم تو بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں بیف چٹھارا کباب ریسیپی کو ٹرائز رول کریے گا مجھے ایک اچھا سا کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملیں گے اور بہت اچھی اچھی ریسیپی اس کے ساتھ ویڈیو کو فل واج کرنے والوں کو بہت بہت شکریہ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت اہم اہمیت رکھتی ہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ